ہیلو فرینڈز السلام علیکم آج ہم سی آر پی سی پڑھ رہے ہیں سیکشن سیسٹی ایٹ سے لے کر نائنٹی تری سی تک ٹھیک ہے شورٹ کٹ ہی بڑھیں گے سب سے پہلے سیکشن ہے سیسٹی ایٹ فورم آف سمن جس میں کہتا ہے کوئی بھی سمن جو ہے کوئی بھی کورٹ اگر ایشو کرے گا سی آر پی سی اس کورٹ یعنی کورٹ کا جہاں پر نام آئے گا کورٹ کا مطلب سی آر پی سی آر پی سی ہے کرپنل پروسیجر کورٹ کی بات کرتا ہے کہ جو بھی سمن ہوگا وہ ان رائٹنگ ہوگا اور وہ دوسری کیا اس میں بات کرتی ہے کہ دوپلیکیٹ ہوگا یعنی کہ دو کاپیز ہوں گی دو راکس پر مشتمل ہوگا اور وہ کیا ہوگا سائن سائن ہوگا اس کے اوپر سائن ان سیل سائن بھی ہوگا اور سیل بھی سیل یعنی کہ مہر جو ہوتی ہے مہر بھی اس پر لگائی جائے گی جو پریسائیڈنگ آفیسر ہے کورٹ کا یا جو کوئی بھی آفیسر ہے اس کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جو کی ٹائم ٹو ٹائم کورٹ ڈائریکٹ کرتی ہے کہ کون جج جو اس کے اوپر سائن کرے گا اس سمن کے اوپر یعنی کہ اور جج اپنی سیل بھی اس کے پر لگائے گا اپنی مہر بھی لگائے گا ٹھیک ہے پھر نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہے اس میں کہتا ہے سمن بائی ووم سرف یعنی کہ سمن کون سرف کرے گا سمن جو ہے پولیس آفیسر بھی سرف کر سکتی ہے پولیس آفیسر پی او بھی یعنی پولیس آفیسر بھی سرف کر سکتی ہے یا کوئی اور جو پرویشنل گورنمنٹ نے کوئی آفیسر اپوائنٹ کیا ہے یعنی کہ پرویشنل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے پی جی کی بات کر رہا ہے کہ پرویشنل گورنمنٹ نے اگر کوئی اور آفیسر اپوائنٹ کیا ہے تو وہ آفیسر بھی سمن سینڈ کر سکتی ہے یا کوئی کورٹ کا کوئی آفیس یا جو پبلک سرونٹ ہے یعنی کہ آفیسر جو کورٹ کے اندر ہی آفیسر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو بیلیف کہتے ہیں اور پھر یا جو ہے دوسری دوسری بات اس میں کیا کرتی ہے اور ادھر پبلک سرونٹ یا کوئی پبلک سرونٹ بھی منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ سمن سینڈ کر دے ٹھیک ہے سمن بیجے پھر اس کا جو پرویجو ہے پرویجو میں کہتا ہے اگر کورٹ کو کمپلیننٹ یا ایکیوز جو ملزیو ہے کہ وہ اگر ریکویسٹ کریں کہ ہم اپنی ویٹنسز کو خود ہی یہاں پہ ویٹنسز کی بات کر رہا ہے کہ اگر ہم اپنے ویٹنسز کو خود ہی سمن پہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کورٹ ان کو اجازت دے سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ سمن سینڈ کر لیں ٹھیک ہے پھر سیکشن سکسٹی نائن پہ آ جاتے ہیں جس میں کہتا ہے سمن half served سمن کو کس طرح serve کیا جائے گا یہاں پر کہتا ہے سمن کو پرسنلی serve کیا جائے گا جو پرسن ہے جس پرسن کا نام اس سمن پہ ہوگا اس پرسن کو پرسنلی serve کیا جائے گا اور پھر sign of received from some جس پرسن ہے جس کو سمن sent کیا جائے گا تو اس کو تو ایک کاپی دے دی جائے گی جو duplicate جو دوسری کاپی ہے اس کاپی کے اوپر اس سے سین لے لیے جائیں گے اس کی back side پہ ٹھیک ہے اس کے back side پہ کیونکہ وہ as a proof of evidence ہوگا کہ اس پرسن کو summon send کر دیا گیا پھر next اس کا جو third point ہے اس میں کہتا ہے اگر کوئی summon serve کرنا ہے کسی incorporated company کو یا جو ہے other bodies of corporate تو اس کے secretary کو یعنی کوئی company ہے ٹھیک ہے company کے آگے سے فردر جو ہے offices واہرہ ہے تو اگر آپ نے summon serve کرنا ہے اگر اس company کو send کرنا ہے تو اس کے secretary کو send کروگے یا local manager جو ہے یا principal officer جو ہے اس corporation کا اس company کا تو ان کو send کروگے کس کے ذریعے send کروگے post کے ذریعے یعنی کہ اس کا جو third point ہے اس میں کہا کہ post کے ذریعے send کروگے اس کو summon ٹھیک ہے پھر next section 70 آ جاتا ہے جس میں کہتا ہے person not found جہاں پر service when person summon cannot be found جہاں پر person خود نہیں ملتا یعنی کہ وہ جو personally اگر یہاں پر پہلے اس نے 69 میں کہہ دیا تھا کہ پرسنلی اس کو summon کرنا ہے 70 میں کہتا ہے کہ person خود نہیں ملتا تو اس کی جو family کا adult male ہے ٹھیک ہے adult male کی بات کر رہا ہے کہ اس کی family میں کوئی adult آدمی ہے تو اس کو سمن دے دیا جائے گا اور اس person سے بھی یہاں پر sign وحیرہ لے لیے جائیں گے ٹھیک ہے اس کی duplicate copy پہ پھر 71 پہ procedure بتاتا ہے کہ procedure when someone service can not be affected as before provided یعنی کہ اگر summon serve نہیں کیا گیا section 69 کے اندر اور 70 کے اندر یعنی کہ اس کو پرسنلی بھی نہیں کیا یا اس کے گھر میں کوئی adult male witness نہیں ملا تو پھر پھر کیا کرنا چاہیے presiding officer کو serving officer ہے serving officer کیا کرے گا تو یہاں پر کہتا ہے کہ وہ fixed copy یعنی کہ ایک جو copy ہے duplicate copy ہوتی ہے نا تو اس duplicate میں سے ایک جو ہے copy کیا کرے گا اس کے جو گھر میں جو جگہ ہے conspicious part جہاں پر وہ رہتا ہے اس جگہ پر اس کو چسپا کر دے گا یعنی کہ اس کو لگا دے گا اس کے جہاں پر وہ رہتا ہے اس کو bleep ہو یا work for gain کر رہا ہے کام ویرہ کر رہا ہے تو وہاں پر لگا دے گا ٹھیک ہے process 71 میں یہ بات کہہ رہا ہے پھر 72 میں جاتا ہے 72 میں کہتا ہے کہ service on servant of state اور statutory body اور a company جہاں پر کوئی person ہے جو کہ اس کو summon serve کرنا ہے اور وہ کسی company میں کام کر رہا ہے یا service of state میں کام کر رہا ہے تو وہ جو اس کی جو duplicate copy ہوگی یعنی کہ statutory body یا public servant ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اگر اس کو جو جو summon کیسے send کریں گے یہاں پر اس کے جو head of the office ہے head of the office ہے اس کو جہاں پر وہ employee ہے جہاں پر وہ کام کر رہا ہے اس کو summon send کر دیا جائے گا اور اسی طرح سے ہی summon serve کیا جائے گا جو کہ section 69 کے اندر بتایا گیا ہے اور وہ جو ہے پھر وہ جو officer ہے ٹھیک ہے جس کو head ہے اس office کا تو وہ اس جس کو send کیا گیا ہو وہ اسی copy کے اوپر اس کی back side پہ sign لے کر دوبارہ send کر دے گا یعنی کہ endorse کر کے دوبارہ بیج دے گا اس پر اس serving officer کے پاس اور وہ جو signature ہوں گے اس سائن جو لیا ہوگا وہ signature as a proof of evidence of due service ہے یعنی کہ وہ as a evidence ہے کہ ہاں اس پر sermon served ہو گیا ہے ٹھیک ہے پھر section 73 پہ آ جاتے ہیں جس میں کہتا ہے outside service of summon outside local limit یہاں پہ کہتا ہے کہ جہاں پر جو person ہے وہ outside of local limit رہتا ہے یعنی اس court کی jurisdiction کے اندر نہیں رہتا تو یہاں پر court کیا کرے گی کہ جو summon کی copy ہے اس کی duplicate copy ہے اس کو اس jurisdiction میں جون سا magistrate ہوگا اس magistrate کو وہ copy بیجے گا اور وہ جو magistrate آگے سے ہوگا وہ اس کو پھر next اس پرسن کو سینڈ کرے گا 74 کے اندر یعنی یہاں پر کیا ہے کہ outside of local limit وہ person رہتا ہے تو یہاں پر جو magistrate of first تھا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا وہ summon جو ہے اس علاقے کا magistrate ہوگا اس کو بیج دے گا ٹھیک ہے سینڈ کرے گا جو سینڈ کرے گا اس پرسن کو سینڈ کرنا ہے اس پرسن کو اس پرسن کو سینڈ کرنا تھا ٹھیک ہے شورٹ کٹ دیکھ لیتے ہیں کہ 68 میں کیا کہتا ہے form of summon یعنی کہ آپ نے summon send کرنا ہے تو وہ in writing ہوگا duplicate copy ہوگی sign اور seal ہوگی اس کے اوپر presiding officer کا ٹھیک ہے اور اس کو presiding police officer بھی send کر سکتا ہے officer جو ہے public جو ہر court میں officer ہوتا ہے وہ بھی send کر سکتا ہے یا میں یہ بات کی ہے کہ اگر complainant اور accuse کہے کہ ہم اپنے witnesses کو خود summon send کرنا چاہے تو court سے اجازت لے سکتا ہے 69 میں کہتا ہے person کو personally summon serve کرنا ہے اور اس summon کے اوپر sign ہوں گے ٹھیک ہے جس person کو personally send گیا ہے اس کی back side پہ سائن ہوں گی اور پھر اس کا جو point ہے اس میں کہتا ہے کہ جہاں پر اگر وہ کمپنی میں کام کر رہا ہے تو اس کمپنی کارپوریشن ویرہ جو بھی ہے اس کو اگر کیا جائے تو وہ بھی اس کی copy جو ہوگی اس پہ سائن کر کے واپس سائن کرے گا اور پوست کے ذریعے اس کمپنی کو بیجا جائے گا سیویٹی کے اندر کہتا ہے جو پرسن جس کو پرسن سائن سائن کرنا تھا وہ پریزن ہی نہیں ہے تو اس کے فیملی کا کوئی ایڈلٹ میل ممبر اس کو سمن دے دیا جائے گا اور اس طرح ہی سائن ویرہ لے لیے جائیں گے سمن کی بیگ سائن پہ سیویٹی وین میں پروسیجر یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر اگر وہ پرسن خود بھی نہیں ملتا اور جہاں پر ایڈلٹ میل میل بھی نہیں اس کے گھر کا تو پھر یہاں کوپی ہوگی اس سمن کی اس کو افکس انیچ چسپا کر دیا جائے کی جو سیویٹری باڈی ہوگی سمن کو واپس سینڈ کر دے گی کوٹ میں ٹھیک ہے اور وہ جو سٹائن میں ہوں گے وہ ایزا پروف ہوں گے کہ اس کو سمن سرپ ہو گیا 73 میں آؤٹسائیڈ لوکل لیمیٹ کی بات کر رہا ہے جہاں پر پرسن ہے آؤٹسائیڈ لوکل سمن میں کہتا ہے کہ پروف کیا ہوگا کہ اس پرسن کو سمن سینڈ ہو گیا ہے جس کو سمن بھیجا گیا دا وہ ایفی ڈیویٹ پہ ریپورٹ بنائے گا اور ریپورٹ ایفی ڈیویٹ پہ ہوگی جس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ اس پرسن کو سیکشن 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 نائن اور سیوینٹی کے اندر ہی اس پرسن کو سمن سب ہو گیا ٹھیک ہے نیکس ٹاپک پہ آتا ہے وارنٹ جو کہ موسٹ امپورٹن ہے جس میں کہتا سیکشن سیوینٹی فائف میں کہتا ہے فارم آف وارنٹ یعنی کہ ہر ایک جو وارنٹ ہوگا جو وارنٹ کون ایشو کرتی ہے کوٹ ایشو کرتا ہے اور وارنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس آفیسر اس پرسن کو آریسٹ کر کے کوٹ میں لے کر آتی ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے جب ایک پرسن سمن سے خود کو بچا رہا ہوتا ہے وہ پولیس آفیسر کو دیریکشن دیتی ہے اس پرسن میں کیا کہتا ہے کہ جو وارنٹ آف آریسٹ ایشو بائی دا کوٹ شل بھی رائٹ ہے وہ جو وارنٹ ہوگا ایشو جو کوٹ کرے گی وہ ان رائٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر سائن ہوں گے اسی طرح جیسے سمن کے اوپر ہے تو اس طرح اس کے اوپر بھی طرح ہی انفورس ہوگا یعنی کہ وہ لاغو اسی طرح ہی ہوگا جب تک اگر کوٹ اس وارنٹ کو خود کینسل نہ کر دے ٹھیک ہے یعنی کہ اس پر اسی طرح ہی عمل درامت کیا جائے گا اگر کوٹ اس پر خود کنسل نہ کر دے اس کا سیکشن سیکشن دو یعنی بانڈ پر اپنی زمانت دو جیسے وہ اپنی زمانت دے گا تو اس کو رہا کر دیا جائے گا اور اس کو ڈیٹ بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے اس ڈیٹ پر کوٹ میں حاضر ہونا ہے تو اس کی جو زمانت کیسے دی جائے گی کتنے پرسن شورٹیز اس کی لے رہے ہیں زمانت دار جو پرسن ہے ان کے نام لکھے جائیں گے ٹھیک ہے جس میں کہتا ہے جو پیسے اس سے لیا گیا ہے جو پیسے اس سے لیے گئے ہیں وہ لکھ دیے جائیں گے شورٹیز یعنی تھرڈ پرسن ہے امان رکم بھی ہو گئی جو بانڈ کہتا ہے time at which he is to attend before the court اور کس time اس نے کوٹ میں حاضر ہونا ہے وہ بھی لگ دیا جائے گا اس شورٹی بانڈ کے اوپر یعنی کہ اس سے شورٹی لی جائے گی پھر سیکشن 77 پہ زیادر جو لوگ یہ کرتے ہیں اس لیے ہی کرتے ہیں کہ وہ وارنٹ یعنی وارنٹ سے بچنے کے لیے شورٹی وائرہ دے دیتے ہیں اور پھر اسی ڈیٹ پر کوٹ میں حاضر ہو جاتے ہیں جس کو ڈیٹ پہ ان کو بلایا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر سیکشن 77 پہ آ جاتے ہیں 76 کے ثرڈ پوائنٹ میں کہتا ہے جو پرسن ہے جو سے شورٹی وائرہ جو لیا گیا ہے جو امان وائرہ لیئی ہے تو وہ کوٹ میں جمع کرا دے گا ٹھیک ہے وہ جو انڈوسمنٹ وائرہ جو اس نے لی ہوئی ہے جس میں یہ نمبر اور شورٹی اور امانٹ اور جو ٹائم وائرہ لکھا ہے وہ کوٹ میں جمع کرا دے گا ٹھیک ہے سیکشن سیویڈی سیویڈ میں آتے ہے وارنٹ کس کو ڈائریک کیا جائے گا کہ وارنٹ کو کون اگزیکیوٹ کر آئے گا تو کہتا ہے وان اور مور پولیس آفیسر یعنی پولیس آفیسر کی بات کر رہا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ پولیس آفیسر بھی کر سکتے ہیں جہاں پر اگر اگزیکیوشن کسی بھی پرسن کو کہا جا سکتا ہے کہ وارنٹ وارنٹ جو ہے وارنٹ آفیسر کو اگزیکیوٹ کر آئے ٹھیک ہے یعنی کسی بھی پرسن کو وارنٹ آفیسر دیا جا سکتا ہے اگر کوئی پولیس آفیسر امیجیٹلی آویلیبل نہ ہو اور اس پرسن کو ڈائریک پکڑنا ہو ٹھیک ہے تو سیونٹی سیونٹ میں یہ بات کر دی ہے کہ سیکنڈ پوائنٹ میں کہتا ہے کہ وارنٹ سیورل پرسن وارنٹ is ڈائریکٹی ٹو مور آفیسر اور پرسن دین ونٹ اٹھیک ہے تو وارنٹ کو اگزیکیوٹ کر سکتا ہے پھر سیکشن سیونٹی ایڈ پہ آ جاتے ہیں جس میں کہتا ہے وارنٹ یعنی زمیندار کے نام پر وارنٹ جاری کرنا جہاں پر مجسٹریٹ او فرس کلاس کی یہاں پہ بات کر رہا ہے کہتا ہے کہ کسی بھی زمیندار کو یا فارمر کو یا مینجر اف لائنٹ ہے جو اس دسٹرک میں یا سب ڈیویجن میں رہتا ہے اور جو کوئی مجسٹریٹ او فرس کلاس کیا کرے گا لائنڈ ہولڈر کو بھی جو فارمر وغیرہ ہے یا اونر ہے اس لائنڈ کا اس کو بھی وارنٹ دے سکتا ہے کہ اس وارنٹ کو اگزیکیوٹ کراؤ پھر اس کا سیکنڈ پوائنٹ کرتا ہے گرفتار لائنڈ ہولڈر وغیرہ کو وارنٹ دیا گیا ہے تو وہ کیا کریں گے ان وارنٹ کے اوپر سائن کریں گے جیسے اگر وارنٹ کو اگزیکیوٹ کرا دے اس پرسن کو پکڑ لیا جائے تو اس پرسن کو کیا ہوگا پولیس پولیس آفیسر کی پکڑا دیا جائے گا یعنی وہ کیا کریں گے پولیس پولیس ٹیشن ہے تو اس پرسن کو جمع کرا دیں گے اور جو پولیس آفیسر وہاں پر تائینات ہوگا تو اس طرح ہی شورٹی سیکشن سیونٹی سیکشن شورٹی دی بارنٹ جمع کرا اور شورٹی دو تو وہ بھی اسی سے پولیس آفیسر ہوگا تو اسے وہ کام کرے گا پھر سیکشن سیونٹی نائن میں کہتا ہے جہاں پر پولیس آفیسر کو اگر کرنے کے لئے دیا ہوا ہے اگر ایک پولیس آفیسر کو اگر وارنٹ اگزیگیوٹ کرنے کے لئے دیا ہوا ہے سیونٹی نائن کے اندر فردر کسی اور پولیس آفیسر کو دیوٹی لگا سکتا ہے اور پھر وہ پولیس آفیسر کی دیوٹی لگاتا ہے کہ تم اس وارنٹ کی تعمیل کرواؤ تو پھر وہ جو وارنٹ ہوگا اس پہ پولیس آفیسر کا نام لکھا جائے گا سیکشن ایٹی پہ آ جاتے ہیں جس میں کہتا ہے نوٹیفیکیشن آف سبسٹانس آف ٹھیک ہے یعنی کہ تم نے کون آف کیا ہے تو اس کو بتایا جائے گا پھر نیکس دیکھ لیتے ہیں سیکشن ایٹی ون جس میں کہتا ہے کہ پرسن آرسٹی تو بی بروڈ بی فور کوٹ جس پرسن کو آرسٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اپنی شورٹی نہیں دے رہا اور حاضر کر دیا جائے گا ٹھیک ہے سیکشن ایٹی ٹو دیکھتے ہیں ورن میں بھی اگزیکیوٹ یعنی ورن پہ کہاں پر عمل درامت کیا جائے گا تو اس میں کہتا ہے پاکستان کے اندر پاکستان میں اندر کسی بھی جگہ پر ورن کو اگزیکیوٹ کرایا جا سکتا ہے پھر ایٹی تھری پہ آ جاتے ہیں جس میں کہتا ہے ورن فور ورڈ ایٹ ایگزیکیوشن آوٹسائد جوریزیشن یعنی کہ آوٹسائد جوریزیشن کی بات کر رہا ہے تو یہاں پر کہتا ہے جس پر اگر کوئی پر مجسٹریٹ ہے جو ورن ایشو کر رہا ہے اور جس کے لئے ورن ہے وہ اس کی لوکل جوریزیشن میں نہیں رہتا کوئی آوٹسائد جوریزیشن کے اندر رہتا ہے تو جو مجسٹریٹ ہے وہ کیا کر گا وہ ڈائریکلی جو پولیس آفیسر کو ورن دینے کے بجائے اس جو آوٹسائد جوریزیشن میں کوئی مجسٹریٹ ہے یا سپر انٹینڈ آف پولیس ہے ڈی ایس پی ہے تو اس کو بھی ورن سینڈ کر سکتا ہے لیکن بائی پوسٹ سینڈ کرے گا پوسٹ کے ذریعے اس کو سینڈ کرے گا پھر اس کا نیکس پوائن ہے جو مجسٹریٹ ہے یا سپر انٹینڈ آف پولیس ہے اس جوریزیشن کے اندر وہ اس کے اوپر اپنا نام انڈوز کر دیں گے اور اس وارن کے اوپر اسی طرح ہی عمل درامت کریں گے کہ جس طرح وہ وارن انہوں نے خود ایشو کیا ہو اسی طرح اس وارن پر کام کریں گے پھر سیکشن سیویں ایٹی فور کو دیکھ لیتے ہیں جس میں کہتا ہے وارن ڈیریکٹی to police officer is to be executed beyond the local limits of jurisdiction of the court issuing the same he shall ordinarily take it endorsement either to magistrate or officer in charge note below the rank of an officer in charge of a police station within the local limit of whose jurisdiction the warrant is to be executed کہتا ہے اگر پھلیس officer کو warrant دینا ہے تو اس کا rank ہو officer in charge و police station سے کم نہ ہو ٹھیک ہے تو اس police officer کو warrant send کر دیا جائے گا and search magistrate or police officer shall endorse his name اس میں یہی بات کر دیا ہے کہ اپنی نام اس کے اپنا پر انڈوز دیا جائے گا پھلیس officer وارن کے اوپر اسی طرح ہی عمل درامت کرے گا اور اس کو پرسن کو arrest کرے گا تھرڈ میں کہتا ہے کہ پولیس officer ہے اس کو بلیو ہو کہ delay ہو سکتا ہے بائی اپٹین انڈوز من آف تا میجیسٹری اور پولیس آف سکتا جہاں پر کہتا ہے کوئی بھی یہ believe ہو کہ اس یہاں پر delay ہو سکتا ہے اس jurisdiction کے اوپر اس jurisdiction میں رہنے والے magistrate یا police officer کو warrant direct کرنے کے لئے تو وہ police officer اگر warrant issue کر رہا ہے تو police officer خود بھی جا کے direct جو ہے اس person کو arrest کر سکتا ہے یعنی کہ اس کو لگتا ہو reason ہو کہ delay ہو سکتا ہے وہ person وہ سے بھی بھاگ جائے گا تو پھر وہ خود بھی جو ہے بغیر جو کسی کو آگے کسی کا نام انڈوس کیے ہوئی یا کسی کو کسی magistrate یا police officer کو بتائے بغیر خود بھی اس warrant کو execute کرا سکتا ہے اس jurisdiction کی اوپر ٹھیک ہے سیکشن 85 پہ آجاتے ہیں سیکشن 85 میں کہتا ہے کہ پروسیجر on arrest of person against whom warrant issue جس میں کہتا ہے کہ جہاں پر warrant اگر execute کیا گے جائے جو کہ آوٹ سائٹ of district ہے اور جس person کو arrest کیا گیا ہے unless issue کیا ہے اس کے درمیان میں 20 miles کا فاصلہ ہے تو اس کو arrest کرنے کے بعد جو کوئی nearest magistrate یہاں پر اس کو nearest magistrate مل جائے ٹھیک ہے تو اس nearer magistrate جو وہاں پر رہتا ہے یا ڈی ایس پی جو ہے district superintendent of police جو ہے اس local limit کا تو ان کے سامنے بھی جس person کو arrest کیا گیا ہے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے اور unless security is taken اگر اس security ویرہ لینی ہے تو وہ section 76 کے اندر ہی وہ magistrate لے گا وہ superintendent of police لے سکتا ہے اگر 85 کے اندر اس person کو arrest کر دیا جائے جو outside local لیمیٹ میں رہتا ہے تو جو nearest اور 20 miles کا فاصلہ ہے تو nearest magistrate ہے یا district superintendent of police ہے ان کے سامنے direct پیش کر دیا جائے گا اور پھر section 76 کے اندر جیسے کہ security ویرہ لینی ہے تو اسی طرح اسے لے لی جائے گی پھر section 86 76 کے اندر آجاتے ہیں جس میں کہتا ہے پرسیجر بائی مجیسٹریٹ بیفور ووم پرسن اریسٹی براڈ براڈ بیفور مجیسٹریٹ یہ نہیں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پر کہتا ہے کہ جو مجیسٹریٹ ہے یا سپر انٹینڈن آف پولیس ہے جس کے سامنے جس پرسن کو اریسٹ کر کے سامنے کیا گیا ہے سامنے پیش کیا گیا ہے اور ان کو اگر لگے وہ ان کی کسٹڈی کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اس کی پرویجو میں بتاتا ہے کہ اگر اس نے کوئی بیلی بیلی کیا ہو اور سرچ پرسن جو ہے ویلنگ ہو کہ ویل لے یعنی ویلنگ ویلنگ ہو کہ ویلنگ بیل لے سکتا ہو یا سیکشن سیویٹی سیکشن کے اندر وہ ویلنگ ہو کہ شورٹی دے سکتا ہے تو جو مجیسٹریٹ اور سپر انٹینڈر اور پولیس ہے اس کو بیل بھی بیل پر رہاب بھی کر سکتا ہے اور پھر شورٹی جو لے گا بونڈ کے اوپر لے گا ٹھیک اس کے نیکس جو پرویزیو میں کہتا ہے کہ جو وارن کے اندر اگر ڈائریکشن بھی نہیں بتائے گے سیکشن سیویٹی 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 اس نے سیویٹی ویہران دینی ہے تو یہاں پر جو سیویٹی جج ہے وہ کیا کرے گا فور نائیٹی سیویٹی ریزن بتا کہ انتہارا میل لے لے گا ایٹی سیکس کے اندر ٹھیک ہے اور پھر اگر کوٹ جو ہے وہ کوئی سپیسیفائی ڈیٹ اس کو بتا دے گی اور بانڈ بہرہ بھی لے لے گی اور اس کو کہے گی کہ اس پیسیفائی ڈیٹ پر جس کوٹ نے اگر جس مجسٹریٹ نے بانڈ جو ایشو کیا تھا اس مجسٹریٹ کے سامنے آپ نے حاضر ہونا ہے اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سیکشن ہے پولیس آفیسر کو اس سیکشن سیونٹی سیکس کے اندر شورٹی لینے سے نہیں روکتا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ شورٹی لے سکتا ہے اس سیکشن کے اندر بھی پولیس آفیسر سیکشن 86A میں کہتا ہے ریمیووال ان کسٹڈی آف ٹرائبل آریا اس پر پروسیجر فور ریموال ان کسٹڈی آف ٹرائبل آریا یعنی کبائلی علاقے میں کوئی پرسن ہے جس کو آریسٹ ویرہ کیا گیا ہے اور اس کے لوکل جوریس دکشن کے اندر جو مجس آتا ہے اس مجس ٹرائی کے سامنے اس طرح ہی پیش کیا گیا ہے اور اس مجس ٹرائی کے پاس بھی وہ جو ریس دکشن ہے وہ ہی پاور ہے تو جو مجس ٹرائی ہے اس کو ریلیز بھی کروا سکتا ہے اس کی کسٹڈی کو اور اگر اس کو سٹرونگ پریزمشن لگے جو کہ ایویڈنس لینے کے بعد جو کہ پرسن جو جس کو وارن ایشو کیا گیا ہے تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ اگر رائیبل ایریا میں بھی ہے تو اس کو بھی بیل پر بیج سکتا ہے ساتھ میں یا سائن ہوں گے میجسٹریٹ کے ٹھیک ہے میجسٹریٹ کے سائن ہوں گے اس کے اوپر ڈیٹ وائرہ بھی ہوگی پھر نیکس کیا ہے کہ وہ جو وارنٹ او فرس ہے وہ اسی طرح ہی کنٹینیو ہوگا جب تک اگر وہ کو کنسل نہ کر دے سیکشن سیویڈی سیکس میں یہ بات کہتا ہے کوڈ میں ڈائریک سیویڈی یعنی کہ شورٹی کوڈ یہاں پر ڈائریک کہتا ہے اس سے سیفیشن سیویڈی لے لی جائے اور وہ شورٹی میں کیا ہوگا یعنی بانڈ کے اوپر شورٹی لے جائے گی جتنی بھی نمبر آف شورٹی ہوں گی وہ لکھی جائے گی آفیسر کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ وارنٹ کو اگزیکیوٹ کرائے اور جہاں پر اگر کوئی پولیس آفیسر آویلیبل نہ ہو تو کسی بھی پرسن کو وارنٹ بیجا جا سکتا ہے کہ تم اس کو اگزیکیوٹ کرا دو ٹھیک ہے جہاں پر سیورل پرسن یا آفیسر ہے وارنٹ جاری کر رہا ہے تو جو زمیدار ہوگا اس وارنٹ کے اوپر پہلے سائن کرے گا اور پھر اگر اس پرسن کو آریسٹ کر دیا ہے یا اس نے نون بیلیبل آفینس کیا تو اس کو نیرس پولیس ٹیشن میں جمع کرا دے گا ٹھیک سیکشن سیونٹی نائن میں یہ کہتا ہے وارنٹ ڈائریکٹی ٹو پولیس آفیسر جہاں پر جو پولیس آفیسر کو دے دیا ہے پولیس ٹیشن میں جمع کرانے کے بعد وہ جو پولیس آفیسر ہے اس سے شورٹی ویرائی بھی لے گی سیکشن سیونٹی سیکشن سیونٹی نائن میں کہتا ہے وارنٹ ڈائریکٹی ٹو پولیس آفیسر جہاں پر پولیس آفیسر کو وارنٹ ڈائریکٹ کیا گیا ہے تو پولیس آفیسر اگر کسی اور پولیس آفیسر کو بھی تائنات کر سکتا ہے کہ تمہارے نام پہ وارنٹ ہے پھر ایٹی ون کے اندر کہتا ہے پر نیکس کہتا ہے ایٹی ٹو کے اندر ایزیکیوشن وارنٹ یعنی کہ وارنٹ کا ایزیکیوشن جو ہے پاکستان کیا جائے گا ٹھیک ہے پھر ایٹی تھری کو دیکھ لیتا ہے کہ وارنٹ فوروڈ فور ایزیکیوشن آوٹسائی یوریزیشن یعنی کہ اس مجیس ٹی جوریزیشن کے اندر وہ پرسسن نہیں رہتا کسی اور جوریزیشن میں رہتا ہے تو وہ جو مجیس ٹی ہوگا دوسرے مجیس ٹی کو وارنٹ سینڈ کرے گا یا ڈی ایس پی کو سینڈ کرے گا بائی پوسٹ اور بائی پوسٹ جو ہے وہ جو وارنٹ کو اسی طرح ہی ایگزیکیوٹ کرائیں گے اور جہاں پر اگر مجیس ٹی کو لگے کہ یہاں پر ڈی ہو سکتا ہے اور جب تک اگر مجیس ٹی کو ہم وارنٹ بیجن گے تو وہ پولیس آفیسر خود ہی بھی جا کے وہ اریسٹ کر سکتا ہے اس پرسن کو ٹھیک ہے پھر یہ تو ایٹی فور میں یہ بات ہوئی ہے پھر ایٹی فائف میں آتے ہیں اریسٹ آف پرسن یعنی کہ جس پرسن کو آریسٹ کر دیا جائے آوٹ سائی جوری جیوری دکشن کے اندر تو اس کو نیاری اس درمیان میں ٹونٹی مائلز کا راستہ ہو تو اس پرسن کو نیاری اس مجیس یعنی اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ پروسیجر بائی مجیس ٹی براؤ پرسن آریسٹ ایز براؤ اس پہ یہ بات کہہ دیا ہے کہ اگر اس مجیس کو لگے یا ڈی ایس پی کو لگے جو پرسن ہے اس نے بیلی افینس کیا ہے اور ان کے باس ریزن ہو کہ اور سٹیسفائے ہو اس پرسن سے بیل بھی لے سکتا ہے یا وہ شورٹی بہرہ بھی دے سکتا ہے تو اس کو ریلیس کر سکتے ہیں یا انتہارم اگر اس نے نور بیلی بلی سکشن کے انتہارم بیل بھی دیا جا سکتا ہے اور اس پولیس آفیسر سکشن سیونٹی سکس کے ادر اسے پولیس آفیسر شورٹی بھی لے سکتی ہے پھر ایٹی سکس اے میں کہتا ہے کہ پروسیجر فور ریموون انکسٹری ٹرائبل ایریا میں کسی نے قبائلی لاغم میں کیسی نے افنس کیا ہے اور وہ مجسٹریٹ اس کے پاس بھی لوکل لیمٹ بہرہ سکتا ہے اگر نہیں کیا ہوا تو پھر کیا ہوگا اس کو رہابی کروا سکتا ہے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ آ جاتے ہیں یہ بھی انپورٹن ہے جس میں سیکشن ایٹی سیون ایٹی ایٹی نائن ہے یعنی کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سیمن بیجا جاتا ہے وہ پرسن حاضر نہ ہو تو پھر آریسٹ پیچ دیا جاتا ہے کہ اس کو آریسٹ کر لے کر آ اور جہاں پر آریسٹ ہونے سے بھی اپنے آپ کو چھپاتا ہے تو یہاں پر کوٹ کیا کرتی ہے اس کو اشتہاری ملزم قرار دیتی ہے اور اس کی پر ایٹی جاتی ہے ٹھیک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹی سیون میں کہتا ہے جو پر بھاگ گیا ہے بھگوڑا ہے اس کو اشتہاری قرار دینا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ اس میں کہتا ہے ایک تحریری اعلان کر دی گی ایک ریٹن پروکلیمیشن کرے گی ٹھیک ہے اور اس کو اشتہاری قرار دی گی اور اس جو ریٹن پروکلیمیشن ہے اس کے اوپر ٹائم سپیسیفائی کیا جائے گا پلیس پلیس وہ ٹائم سپیسیفائی کیا جائے گا اور وہ جو ٹائم ہوگا وہ تھرٹی ڈیز ہوگا یعنی کہ within تھرٹی ڈیز وہ کوٹ کے اندر حاضر ہو وہ پروکلیمیشن شیل بی پنیش پولو یعنی پبلش پولو یعنی کہ پروکلیمیشن کو کہاں پر پبلش کیا جائے گا یعنی کہ پبلی کیا جائے گا اس ٹاؤن میں جہاں پر وہ پرسن رہتا ہو اور یہاں رہتا تھا بی میں کہتا ہے یعنی کو چسپا کر دیا جائے گا جہاں پر وہ رہتا ہے یعنی ویلیج میں ٹھیک پھر ثرڈ پوائنٹ کہتا ہے کوپی دیار آف شل بی افکس پار آف کوٹ ہاؤس یعنی کوٹ ہاؤس میں بھی جو کوپی ہوگی اس کو افکس کر دیا جائے گا پھر ثرڈ میں کہتا ہے جو پروکلمیشن کی دے دی ہے تو ایک ختمی فیصلہ ہی ہوگا کہ ہاں اس پرسن کو اطلاع مل گئی ہے ٹھیک پھر ایٹی ایٹ میں دیکھتے ہیں جہاں پر جو پرسن ہے اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے کہ 30 days وہ کوٹ میں حاضر ہو ویتن 30 days بھی کوٹ میں حاضر نہیں ہوتا تو یہاں پر کوٹ کیا کرے گی کہ اس کی جو پروپرٹی ہوگی اٹیشمنٹ او پروپرٹی پروپرٹی امویبل بھی ہو سکتی ہے اس میں سے کوئی بھی پروپرٹی کوٹ اٹیش کر دے گی لیکن وہ جو پروپرٹی اٹیش کی جائے گی اسی سیشن جج کے پاس اختیار ہوگا کہ اس کی پروپرٹی کو اٹیش کرے پروپرٹی کو اٹیش کرے اگر تھرڈ پوائنٹ میں کہتا ہے مویبل پروپرٹی ہے سوری مویبل پروپرٹی ہے تو سب سے پہلے اس کو گنی کیا جائے گا یعنی پکڑا کبزہ کر لیا جائے گا اس کی پروپرٹی پروپرٹی ہے پھر اس پروپرٹی کی ٹیک کیر کے لیے ریسیور کو پوائنٹ کیا جائے گا ریسیور وہ پرسن ہوتا ہے جو اس پروپرٹی کی دیکھ بھال کرتا ہے اور کوٹ اس کے لیے کوئی فی متخب کرتی ہے اور فی بھی جس پرسن کی پروپرٹی ہوتی ہے اسی سے ہی بات پہ ڈٹک کر کے اس پرسن کو فی دی جاتی ہے کیونکہ وہ اس پروپرٹی کی ٹیک کیر کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا سی جو پارٹ ہے اور کوئی آرڈر بھی کر سکتا ہے کوٹ اور یہ جو پروپرٹی ہوگی اس کو فردر ڈیلیور نہیں کیا جائے گا نہ اس ٹھیک لگے پھر اس کا جو پورٹ پوائنٹ ہے جس میں کہتا ہے اگر جو پرویشنل کورنیمنٹ جو دسٹک آفیسر آفیسر ریونیو ہے اور اس دسٹک میں جو جہاں پر اس پرسن کی پر کیس چل رہا ہے اس دسٹک میں اس پرسن کی پروپرٹی ہے وہ بھی کوٹ پروہیبیٹ کرے گی کہ اس پروپرٹی کو نہ پرینٹ پہ دے سکتے ہو نہ کسی اور کو دیلیور کر سکتے ہو نہ ہی دیلیوری نہ پروکلیم رفینڈر کو دوگے نہ ہی کسی اور پرسن کو اور اگر کوئی لگے تو کوئی اور آرڈر جو کوئی کوئی کر سکتا ہے پریشیبل نیچر فروٹس یا کھی تو جس پہ خراب ڈکے ہونے کا مسئلہ ہے تو کوٹ آرڈر کر سکتی ہے سیل کی اس چیز کو بیج دیا جائے فروٹس ویر ہو گئے خراب ہونے کا حدشہ ہے تو اس کو سیل ہونے کے لیے فیصلہ کر سکتی ہے جو بنی بہائرہ ہوگی تو وہ کوٹ میں جمع کرا دی جائے گی سکس میں کہتا ہے کہ جو ریسیور کی ڈیوٹی کے وارے میں بتا رہا ہے تو وہ اسی پاور ڈیوٹی و لائیبیلٹیز وہی ہوں گی جو کہ سی پی سی سوری سی سیور پروسیجر کوٹ کے آرڈر فورٹی کے اندر بتائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے کوئی کلیم کر رہا ہے کوئی اوبجیکشن کر رہا ہے کہ یہ پروپٹی ان سے بلونگ کر دی ہے تو وہ کوٹ میں حاضر ہوں گے اور اپنا کلیم وہرہ کریں گے اس پروپٹی سے ریلیٹی سکس اے میں یہ بات کی جاری ہے تو پروپٹی سے ریلیٹی کلیم کیا جائے گا اور یہاں پر کوٹ کیا کرے گی اس کلیم اور جو ابجیکشن وہرہ کر رہا ہے ان کی انکوائری ہوگی تو اگر کوٹ چاہے تو انکوائری کر سکتی ہے یا نہیں بھی کر سکتی لیکن جو پروپٹی ہوگی وہ کوٹ اپنے پاس ہی رکھی گی اچھا اس کی پرویجوں میں کہتا ہے اگر کوئی کلیم کر رہا ہے کوئی ابجیکشن وہرہ کر رہا ہے اس پروپٹی سے ریلیٹی اور اگر اس دوران وہ مر گیا تو پھر وہ جو اس کے لیگل ریپریزنٹیٹیو ہوں گے تو وہ بھی فردر لیگل ریپریزنٹیٹیو ہوں گے تو وہ بھی فردر اس سیوٹ کو فالو کر سکتے ہیں 6B میں کہتا ہے کہ اگر کلیم اور ابجیکشن وہرہ کروگے تو وہ اس کوٹ پہ جاؤ گے یعنی کہ کلیم اور ابجیکشن اگر آپ کر رہے ہو جس مجسٹریٹ نے وہ پروپٹی ہے جس سیشن جج نے وہ اٹیچ کی ہو ٹھیک ہے پھر 6D کے اندر کہتا ہے اگر کسی کے کلیم کو ڈس لاؤ کر دیا تو ایک سال کے بعد بھی وہ ایک دعویٰ کر سکتا ہے یعنی کہ اگر وہ مجسٹریٹ ڈس لاؤ اس کو کر دے تو ایک سال کے اندر ہی مطلب کہ وہ سیوٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے 6E کے اندر کہتا ہے کہ جہاں پر وہ جو پرسن پروکلیم افینڈر تھا وہ اپیر ہو جائے ویتن دا ٹائم یعنی کہ اس ٹائم کے اندر اپیر ہو جائے تو جو کوٹ نے جو اگر اس کی پروپرٹی کو اٹیچ کیا ہے تو سیون پوائنٹ ہے سیون پوائنٹ میں کہتا ہے جہاں پر اگر پروکلیم ڈوفینڈر اپیر نہیں ہوتا ان سپیسیفائی ڈیٹ کے اندر تو وہ جو پروپرٹی ہے تو وہ پرویشنل گارنمنٹ کو فوروڈ کر دی جائے گی لیکن اس پروپرٹی کو اگر دیکھو سیون کے اندر پی جی مطلب کہ پرویشنل گارنمنٹ کو دے دی گئی ہے فردر تو وہ چھ مند کے اندر پروپرٹی کو کچھ پی نہیں کرے گا لیکن فردر اگر کوٹ چاہے تو پروپرٹی کو بیج دے گا اور اس کی جو منی وہ رہا ہوں گی تو وہ حکومت پیسے میں ڈال دی کہتا ہے دو سال کے اندر اندر جو جب پروپرٹی اٹیج کر دی گئی ہے اور پھر وہ پرویشنل گارنمنٹ کے حوالے کر دی گئی ہے اور وہ پرسن اگر کوٹ میں حاضر ہو جائے اور کوٹ کو سوپیشنٹ دیں کہ وہ سٹیسفائی کرے کوٹ کو کس وجہ سے نہیں آیا تھا اور وہ یہ بتائے کہ اس کو وارنٹ ہی ریسیف نہیں ہوا تھا اور جہاں پر اگر کوٹ سٹیسفائی ہو جائے تو وہ پھر اس کی پروپرٹی اس کو دے سکتا ہے اگر اس کی پروپرٹی کو بیج دیا گیا ہوئے تو اس کی منی اس کو دے گا اور ساتھ ہی اگر اس دوران جتنے بھی کسٹ واہرہ کوٹ پروپرٹی جو ہے اس کو سینڈ بیج گا ٹھیک پھر نیکسٹ آ جاتے ہیں سیکشن ادھر رولز رگارڈنگ پروسیس یعنی کہ سیکشن نائنٹی 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 سامن یعنی کہ دیکھیں موڈ 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 اس میں یہ بتاتا ہے issue of warrant in new of or in addition of summon یعنی کہ جہاں پر اگر جو ہے کوٹ کیا کرے کہ سامن کے بجائے اگر warrant ہی سینڈ کر دے تو کیا ہوگا اس کو دیکھتے ہیں کہ کوٹ سامن کی جگہ اگر کوئی کوٹ جو ہے وارن کو بیجے گا تو اس میں بتاتا ہے یعنی کہ یہاں پر کوٹ کیوں سامن کیسے پہلے اگر وارن بیجے گا تو یہ ہوگا کہ کوٹ کو لگے کہ یہ پرسن بھاگ جائے گا یا یہ سامن بھاگ نہیں کرے گا یا یہ بھاگ بھی سکتا ہے تو اس کیس میں کیا کر سکتا ہے یعنی کہ سامن ابے نہیں کر رہا اور اپس کن بھاگ بھی سکتا ہے تو کوٹ کیا کرے گی سامن کے بجائے ڈائریک اس پرسن کو وارن سند کر دی گی ٹھیک وارن اس کے خلاف نام پہ وارن بھیج دیا جائے پھر 91 میں کہتا ہے پاور ٹو شکر دیا ہے تو اس کیس میں اس سے یہاں پر بانڈ وہیرہ لی جائے گی اس زمانت وہیرہ لی جائے گی کہ وہ اپنی نیکس پیشی پہ حاضر ہوگا ٹھیک بانڈ وہیرہ رقم ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سے لے جائے گی ویت 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 آوٹ شوٹی وہ جو کوٹ کو ٹھیک لگے ٹھیک ہے پھر 92 میں کہتا ہے جہاں پر وہ پرسن بانڈ بھی دے دے ٹھیک ہے اور پھر بھی کوٹ میں حاضر نہ ہو تو پھر کوٹ کیا کرے گا اس کے نام پر پھر وارنٹ کرے گا یعنی کہ جہاں پر اس نے بریج اور بانڈ کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس پیشی پر کوٹ میں حاضر ہوگا لیکن وہ اگر نہ آیا تو کوٹ یہاں پر پھر وارنٹ ایشو کرے گی 93 دیکھ لیتے ہیں یہ جتنے بھی پیشن ہیں یہ صرف وارنٹ سمان سے ریلیٹی وارنٹ سے ریلیٹی سمان اور وارنٹ کے ایشو اور سمان اور وارنٹ کے سرویس پہ اور سمان اور وارنٹ کے ایگزیکیوشن پہ ہی لاغو ہوں گے یہ جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں پھر نیکس دیکھتے ہیں سپیشل رولز میں کہتا ہے سیکشن 93 اے میں سنڈنگ اوپ سمان فور سرویس آؤٹسائی پاکستان جہاں پر جو کوئی کوٹ ہے جو کہ پاکستان کی کوٹ ہے وہ سمان آؤٹسائی پاکستان بھیجنا جا رہا ہے ٹھیک تو تب کیا ہوگا یعنی کہ آؤٹسائی 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 پاکستان رہتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ آؤٹسائی پاکستان بھیتن the local limits of the jurisdiction of a court established یعنی کہ outside of local limits of jurisdiction ہے لیکن وہ جو court ہے اس کو کس نے authorized کیا یا کس نے بنایا ہو اس کو federal government نے بنایا ہوا ہو تو اس سمن کو اس سمن کی copy send کی جائے گی post کے ذریعے ٹھیک ہے اور otherwise یا کسی اور طریقے سے جو presiding officer کو ٹھیک لگے the provision of section 74 shall apply in the case of someone یعنی کہ section 74 کی جو provision ہے وہ ساری اسی اسی court پر بھی لاغو ہوں گی اگر سمن بیجے گا outside limit of jurisdiction پھر 93 میں کہتا ہے send a warrant for execution outside پاکستان پہلے سمن کی بات کر رہا تھا یہاں پر ابھی warrant کی بات کر رہا ہے کہ جو outside jurisdiction of پاکستان ہے لیکن وہ جو courts وہاں پر لاغو ہے تو وہ court جو ہے پاکستان کی federal government نے بنائی ہوئی ہو and in exercise of its foreign jurisdiction اپنی foreign jurisdiction exercise کرتے ہوئے تو وہ جو warrant ہوگا by post send کیا جائے گا یہاں پر بھی وہی بات کر رہا ہے کہ by post send کیا جائے گا یا کسی اور طریقے سے send کیا جائے گا پھر 93 کسی کے اندر کہتا ہے service and execution in pakistan of process received from outside pakistan outside pakistan جس میں کہتا ہے where a court has received for service or execution a warrant execution a summoned to or warrant for arrest of an accused issue by court established to continue by the federal court same to be served and executed یعنی کہ اگر کسی outside jurisdiction of court کو اگر warrant بیج دیا جائے ٹھیک ہے یعنی کہ دوسری court کو بیج دیا جائے جو کہ پاکستان کی outside jurisdiction کے اندر ہے اور تو پھر وہ جو court ہوگی کیا کرے گی اس warrant کو اور اس سمن کو اسی طرح ہی فردر execute کرائے گی اگر جس طرح مطلب اگر وہ پاکستان میں وہ court ہوتی تو اسی طرح ہی یعنی کہ جیسے ہم پیچھے پڑ چکے تھے کہ اگر کسی دوسری اپنا warrant ہوتا تو یہی جو court ہوگی تو وہ بھی اسی سمن پہ اسی warrant of arrest پہ اسی طرح ہی کام کرے گی اگر اس اگر یہ پاکستان کے اندر بھی یہی court ہوتی لیکن اس میں صرف یہ بات کہتا ہے کہ وہ جو court ہے پرویشنل فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہو تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا پلیز میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں مجھے فیڈبیک لازمی دیں thank you so much